اسلام علیکو ویوورز میں ہوں عزباقیل اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر اور اپنے کیوٹ سے چینل پر آپ نہ میرے ویوورز بس میرا ہی چینل دیکھا کریں اور کسی کا نہ دیکھا کریں مجھے وہ ہوتا ہے جیلسی ہوتی ہے تو گائز آج ہم بنانے لگے ہیں حلوہ اور ساتھ میں بن پراتھا بڑی آج کل فیمس ہے بن پراتھے کی ریسیپی اور ساتھ ہی آپ کو فیڈبیک بھی اس کا مل جگہ کیسا ہے بن پراتھا مطلب اس کا ریویو دے دیں گے اور ساتھ میں میں بناؤں گی جی ایگز فرائے ایگز بناؤں گی اور بریک فاسٹ پورا بنانے لگی ہوں تو یہ میرے پاس ایک پیارا سا باول ہے رڈ کلر کا جو کہ بہت ہی برائٹ کلر ہے تین اس میں ہم ڈالیں گے جی میدے کے کپ تین کپ میدہ لیں گے اور آپ نے کوشش کرنا ہے میدے سے بن پراتھا بنائے آٹے سی نہیں بنانا چکے والے آٹے سے کیونکہ اتنا کرسپی بھی نہیں بنتا اور فالور جس میں لیئرز آتی ہیں نا لچھا سا بنتا وہ بھی نہیں بنے گا اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ون ٹی بل سپون شگر ایڈ کریں گے آپ اگر شگر ایڈ نہ کرنا چاہیں تو ناکی جگہ آپشنل ہے اور ایک چٹکی میٹھا سوڈا اگر میٹھا سوڈا نہیں ہے تو بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں جی تین سے چار ٹی بل سپون ہم نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اگر بھی ہے تو بھی ڈال دیں اور بس اٹھا جو ہے نا ہم نے دودھ سے گونڈ رہا ہے اس میں ہم پانی کا بلکل استعمال نہیں کریں گے تو جی دودھ تھوڑا تھوڑا ڈال کے گونتے جانا ہے ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے دیکھتے ہیں اب کتنا ڈالتا ہے تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگا کریں تو بلیس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور فیڈبیک کے لیے کوئی کومنٹ کر دیا کریں تاکہ اپنی میں امپروومنٹ کر سکوں اور کوئی سوجیشن ہو تو مجھے وہ بھی کومنٹ کے تھوڑ بتا دیا کریں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو گرا نہ گھزرے تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کسیم پیسنگ کا پیسہ نہیں لگتا اور لیکن اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہ کریں گے تو آپ کو فائن پڑھ سکتا ہے حکومت اپنی طرف سے آپ کو ٹیکس بھی لگ سکتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس پر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کو گونتے جائیں گے کوئی اس پر مسئلہ نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈنی کر لینا بس نورمل سا رکھنا ہے ایسے شاباش اچھے بچوں کی طرح گونتے جانا ہے گونتے جانا ہے اور اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے نا ہٹا چپکتا ہے ہاتھ ہمیں تو گلاوز چڑھا لیا کریں ایک پلاسٹک کا چھوڑا سا کیونکہ کبھی کبھی جب مجھے ہو جاتا ہے نا تو پھر میں بھی چڑھا لیتا ہوں تھوڑا سا اور آئل ڈالیں گے اس کو ہم گونتے لیں گے اس طرح سے مہنگائی بہت ہوگئی ہے پراتھے کھانا چھوڑ دیں بہی بہت مہنگائی ہوگی اتنے مہنگائی میں ہم آفورڈ ہی نہیں کرے گی ختم ہو جائے تو وہ اتنا مہنگا آتا ہے انڈے ختم ہو جائے تو وہ اتنے مہنگے آتے ہیں اور اسی طرح سے اٹا میدہ بھی مہنگا ہوا ہے تو یہ فرائی انڈے کٹھے چاری بنا رہی ہوں میں کٹھے چار ڈال دیں اس لئے کہ آئل کی بچت ہو بھی آئل زیادہ لگتا ہے لیدہ لیدہ انڈے بنانے میں میرا خیال ہے میں کٹھے ڈال دیں تاکہ آئل کی بچت ہو سکے اب یہ ایسے ہی ہم اس کو نکال لیں گے نون سٹکپ این یوز کیا کریں اسے اچھے بہت انڈے بنتے ہیں اور چپکتہ بھی نہیں ہے کچھ تھوڑا سا اس میں آئل ہی ڈال لیں گے اب یہ یہ دیکھیں جی میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون ڈالے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور ڈالی جا رہی ہوں ختم ہو جائے گا بس کر دے ازما اچھا جی اس میں آدھا کپ میں نے سوجی ڈالی ہے ٹھیک ہے اور تقریباً آدھا کپ ہی جو ہے نا کوکنگ آئل ہے یا گی ہے لیکن آدھے کپ سے مجھے تھوڑا سا زیادہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ میں ریشو میں ڈبل رکھتی ہوں سوجی سے آئل تو اسی حساب سے ہی پورا ایک کپ اس میں آئل گیا ہے سیریس بھی سیریس ہدا رہی ہیں ایک کپ اس میں آئل گیا ہے اور کیونکہ ہم آئل زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس لئے میں نے آئل ہی ڈالا ہے اگر آپ گھی اس کرتے تو آپ گھی میں ہلوا بنائی گا بہت ہی زبردست بند ہے ایک کپ گھی ڈالا ہے اور اس میں ادھا کپ ڈالی ہے جیسو جی دو سبس زیلائچیاں ڈالی ہیں اور اب اس کو ہم بھونیں گے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے وہاں ڈار کلر نہیں کرنا جل جائے گا اور میڈیم آنچ رکھنا ہے آنچ کا خاص خیال رکھنا ہے تیز آنچ گھی نہیں تو ہلوا پر جلا نہیں یہ ہلوا ہے جس کو کھلائیں گے نہ ہو جائے گا وہاں پر جلوا کھلا کے دیکھیں گا یہ والا ہلوا سارے کہیں گے واو بڑا زبردست بنائے ہیں تو جی میں نے اس پر پونا کپ شگر ایڈ کی ہے لیکن یہ تھوڑی کم تھی کیونکہ میں ہلوائیوں والا ہلوا بناتی ہوتی ہی جو ہلوا پوری کے ساتھ ملتا ہے اس میں دبل چینی ڈالتی ہے یعنی کہ آدھا کپ اگر آپ نے سجی لینا تو آپ نے ایک کپ چینی ڈال لیتی ہے تو میں نے جس میں ایک کپ ہی پانی ڈال دیا واقعی کمی بیشیمن بعد میں دیکھوں گی دیکھیں مجھے نہیں لگتا اور ضرورت پڑے گی ہے جیسے ببلز آنے شروع ہیں میں نے اس کو کر دینا جی دم پہ چار سے پانچ منٹ میں دم پہ سلو آنچ بھی دلکل دانے دار آنچ بھی اس کو رکھ دیا ہے اب ادھر آٹا دیکھ لیتے ہیں آٹے کو ہو گئے ہیں جی دس منٹ رکھے ہوئے یہی میں کاروانیاں کر رہی تھے ادھر اتنی دیر ہی ہے اس کو بھی گوئے رکھا ہے اب اس کو تھوڑا سا اور کر لیں گے ایک دو بار گوند لیں گے تھوڑا سا ہاں ہاں کتنا اچھا ہوتا ہم ڈیلی پراتھے کھاتے تو دیکن اتنی مہنگائی کے دور میں میں پراتھے نہیں کھا سکتی ایک تو یہ مسئلہ دوسرا میرے موٹے ہونے کا مسئلہ دونوں مسئلوں کی وجہ سے میں ڈیلی پراتھا نہیں کھا سکتی اور مجھے اتنا پسند ہے نا پراتھا لیکن خیر چلو ہفتے بعد تو کھاتے ہیں نا شکر الحمدللہ یہ دیکھئے جی یہ ہم پیڑے بنا لیں گے جتنے ہم نے پراتھے بنانے میں نے چار بنانے بند پراتھا تو اسی حساب سے میں چار پیڑے کر لوں گی برابر برابر کی یہ دیکھیں جی اب مجھے حساب کرنے کو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے sorry for that لیکن اس طرح سے آپ بھی کر لیجگا میں نے ویڈیو خود ہی کٹنی کی یار دیکھیں یہ نا ریالیٹی دکھانے چاہیے ہم لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ ایک دم سے ایسے توڑیں تو بلکل پرفیکٹ پیڑے بن جائیں ایسا نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا ان سب کو یہ جو چھارے ہیں نا یہ بھی جو کٹ کر دیتے ہیں ویڈیو دکھاتے نہیں کہ ہم نے فپیکٹ بنائے ہیں وہ اسی طرح سے نا پہلے ساپ کتاب لگا کے بعد میں ویڈیو کٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جی بڑا سا رف سا بیڑا بیل لینی ہے روٹی اس کے اوپر ڈال دینا ہے جی سوکنگ گوئل یا گھی سپریڈ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ خوشکا سپریڈ کر دینا ہے خوشکا خوشکا میں نے خوشکا آپس میں چپکنے نہیں دینا تو اس نے بھی اس نے بھی لیئر کے ساتھ وہی کام کرنا ہے کہ آپس میں لیئر کو چپکنے نہیں دینا یہ جو خوشکا میں نے اوپر چھڑکا ہے یہ جی اس طرح سے بن پراتھا بنا لیں گے یہ ایک تھوڑا سا بڑا کر لیجیگا آپ یقین جانئے سے جو میں نے سائز بنائینا اسے ڈبل کیجیگا آپ کیونکہ اندر سے نا بن پراتھے کی ساری لیئرز کچی تھی اور مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا وہ اور میں آپ کو تو یہ کرسپی پراتھا کھاتی ہوں تو پھر وہ وہ جو نا وہ صحیح نہیں تھا لیکن پھر بڑی مشکل سے میدہ میدہ تھا اندر سارا نا تو اس لئے میں آپ کو ریویو دے رہی ہوں جی تھوڑا بڑا کر لیجیگا اسے ڈبل کر لیجیگا بن پراتھے پینا رہے گا کہ بن پراتھا بہت اچھا بنتا ہے اندر سے لیئرز کچی رہ جاتی ہیں میں اتنا زیادہ پکایا تھا یہ نہیں کہ تھوڑا سا پکایا تھا پورے چالیس منٹ بیس منٹ ایک سیٹ سے بیس منٹ دوسری سیٹ سے سلو آنچ پر پکایا گیا اچھی طرح کرسپی بھی ہو جیسے کچھ اوریاں بنتی ہیں بلکل اتنی دیر پکاتے رہے پکاتے رہے پکاتی رہی تو باہر سے تو بہت کرسپی بن گیا تھا لیئرز بھی ساری پک گئی تھی لیکن اندر والی لیئرز پھر بھی کچھی تھی اور ادھر اگر میں ڈیپ رائے بھی کرتی نا تو پھر بھی ان کو کچھ ہی رہنا تھا کیونکہ اندر تا کوئل جانا ہی نہیں تھا تو سو گائز آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے اس کو ڈبل کر لی اگر آپ واقعی کرسپی پراتھا کھانا چاہتے ہیں تو یہ سارے چاروں کی چاروں میں نے ڈال دیئے کٹھے ہی آج کر دیئے سلو یہ دیکھیں آپ کو چولا نظر بھی آ رہا کتنا سلو سے میں نے جلایا ہے اب ہاتھ کا استعمال کر لیتی ہوں کیا چمتہ لگانا تو گائز یہ دیکھیں جی بند پراتھے بن رہے ہیں سلو سلو ریلی ریلی ویری سلولی پک رہے ہیں پکنے دیں ان کو پکنے دیں ہلکی آنچ پہ ادھر پک رہا جی میں دوسرے چلے پہ کر دیا ہلوہ ہو جائے گا آج جلوہ یہ دیکھیں جی ہلوہ اچھا تھوڑا تھوڑا بھی کچھا ہے اس کو ایک چھٹا لگا کے اور پانی کا پھر اس پہ پانچ منٹ دم اور لگا دیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گل جائے گا ویسے اس طرح دانے دار اگر آپ کھانا چاہتے تو اسے بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھا پرفیکٹ بن گیا ہے آسم جبردست ہلوہ بنایا تھا میں نے واو ساب باس میں خود کو شاباش دے رہی ہوں تو یہ جی اس کے اوپر ہم گھیل گائیں گے کرسپی کرنے کے لئے اس کو پھر الٹیں پلٹیں گے اچھا یہ ٹوٹل ٹائم جو ہے نا میڈیم سلو آنچ پہ ہلکی آنچ پہ میں نے گیا بہت زیرو والی تو نہیں تھی لیکن تھوڑی سی اوپر تھی لیکن اتنا ٹائم لگا کہ یہ تقریباً الٹ پلٹ کر کے تو تقریباً یہ دونوں سائیڈیں ٹھرٹی سے ٹھرٹی فائی مینٹ میں تقریباً ٹھوٹی ہی سمجھ لیں ٹھوٹی مینٹ میں بہت ٹائم ہوتا ہے یہ کم ٹائم نہیں ہوتا تو جی پھر بھی اندر سے کچھے تھے جو مجھے پرسنل ہی پسند نہیں آیا ریزلٹ آپ کو ہو سکتا اچھے لگیں لیکن کوشش کر لیجئے گئے یہ دیکھیں پک رہے ہیں لیئرز میں لیکن باہر اسے ہی ہیں اندر سے پھر بھی کچھے ہیں تو وہ مجھے ہوتا ہے کہ نا رسپی پراتھا ہو اور پتلا بھی ہو تاکہ اچھی درہ گلات ہو نا اندر سے میدہ کھا کے وہ میدے کو حراب کرنا ہے میدے کو بیمار کرنا ہے ہم نے تو جی چکروں میں پڑی گا کہ بند پراتھا بنا کے دیکھتے ہیں تو بڑا زبردست ریزلٹ ہے گا تھوڑا چوڑا کر لیجئے گا اس کو یعنی کہ اسے ڈبل تو یہ جی ہمارا بریک فاسٹ مزیدار سا ہو گیا ہے رڈی ادھر ماشاللہ ماشاللہ حلوہ جس کو چھٹا ایک اور لگا لیے میں نے پانی کا آپ بھی لگا لیجئے گئے یعنی ایک چلو بھر پانی اس میں ڈالی گیا اور پھر دم لگا لیجئے کہ پانچ منٹ کے لیے دانے دانے ختم ہو جائیں گے تو یہ پروفیکٹ ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ماشاللہ ماشاللہ اگر اس ہلوے کو آپ بند پراتھے کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نان مانگوہیں نان کے ساتھ کھالیں بہت سے بردست لگے گا اور جناب ساتھ ہی ساتھ بن گے ہیں انڈے چار جو کہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں چلیں اب ٹھنڈے کھائیں گے پراتھے تو گرم رہے نا کچھ کانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو جی یہ ماشاللہ ہمارا بریکفاسٹ ریڈی ہو گیا چاہے میں انڈ پہ پیتی ہوں وہ میں پھر انڈ پہ بناوں گی کیونکہ میں پراتھے کے ساتھ بلکل بھی چاہے نہیں پیتی مجھے پھر ٹیسٹ نہیں آتا مگے کا تو میں انڈ پہ پھیکی چاہے پیوں گی میٹھا میٹھا یہ ہلوہ کھانا کافی میٹھا ہے میٹھائیوں کی طرح کھا کیونکہ میں زرہ میٹھا تیز رکھتی ہوں اچھا میں نے ہلوہ میں نا ایک کپچی نہیں ڈالی تھی بعد میں اور ڈال دی تھی میرے کم لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں جی ہمارے بن پراتھاز ہو گئے ہیں رڈی یہ دیکھیں لیئرز آت ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی اندر والی لیئرز کچھیں ہیں بھی اوکے بائی بائی اللہ حافظ take care ویڈیو اچھی لگیو تو لائک کر دیجئے گا اور چیلن کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ take care bye bye